لاہور کی عبادی ایک کروڑ کے قریب ہے اور روزانہ لاکھوں لوگ پپلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں شہر کے اکثر علاقوں میں اول تو بس ٹوس موجود ہی نہیں ہے اور اگر کہیں ہیں تو وہاں مسافروں کے لیے سہورت نہ ہونے کے برابر ہے ٹرانسپورٹ کے انتظار میں کھولے آسمان تر یہ دھوپ میں کھڑے مجبور افراد بیچارگی کی تصویر بنے نظر آتے ہیں جیسے انہیں کسی نے بطور سزا کھڑا کر دیا ہے جبکہ خواتین کے لیے تو کھڑے ہونے کے جگہ بھی مشکل سے مل پاتی ہے ایسے میں ان کی تکلیف اور مشکلات کا اندازہ کرنا مشکل نہیں شہریوں کو کہنا ہے کہ حکومت عوام کو سفری سہولیات فرام کرنے میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے شکوا کیا کہ ٹرانسپورٹ کے لیے بسے تو بیرون ملک سے مغمانے کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن بس ٹاپس تو کسی نے باہر سے آ کر نہیں بنوانے اس جانے کیوں توجہ نہیں دی جا رہی حکومت کی قیام کو تین سال سے زائد ہو گئے لیکن اس عرصے میں پابلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جھنکا تو ہے حکومت کو ٹرانسپورٹ کی کمی پوری کرنے کے ساتھ سایہ دار بس ٹاپس کے قیام کے لیے بھی امریک دمات کرنے چاہیے کیامرامن بلال زفر کے ساتھ ایمن طاہر سیٹی فوری ٹو